اس بار اگر ہم کٹ آف جانے کی بات کریں کہ کونسا کالج کسی رینگ پہ کلوز ہو رہا ہے تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ ڈراستک ڈیفرنس ہا رہا ہے دو ہزار چوبیس میں اب جب ہم ڈیٹا اینلائز کر رہے تھے ہم نے کہا کہ چلیے ہم دیکھتے ہیں ایمز کا کیا اسٹیٹس ہے تو ہم نے سارے ایمز کا ڈیٹا اینلائز کیا جو اوپن کٹ آف گیا اوپن کٹیگری مطلب جنرل اور اوپن سیٹ کوٹے سے جو کالج کلوز ہوا ہے اب یہاں پہ کافی ساری شاکنگ چیزیں دیکھنے ملی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے دیکھی راؤنڈ ون میں وہ یہ کہ اس کے بیسز پہ ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیا ہمیں راؤنڈ ٹو ایم سی سی کی کاؤنسنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوسری سب سے بڑی چیز اگر ہم سٹیٹ کی کاؤنسنگ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ میں کیا ہمارے پاس ایک اچھا کالج ملنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس ٹاپ میڈیکل کالجز میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ایمز کا کیا کٹ آف رہا ہے راؤنڈ ون میں اب اگر میں بات کروں ایمز ڈیلی یوزولی آپ کو پتا ہی ہے سٹارٹنگ رینک اوپننگ رینک ون ہی رہنے والی ہے ہمیشہ کلوزنگ رینک میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس بار 47 ہے کلوزنگ رینک کیونکہ سٹوڈنٹس کو کنفرمیشن تھا ہی نہیں کہ انہیں اس سال کالج ملے گا یا نہیں ملے گا اگر میں بات کروں ایمز ڈیلی کی ٹوٹل سیٹ 46 اوویسی بات ہے ٹوٹل سیٹ 46 ہے ایمز ڈیلی میں اوپن کٹیگری کے لیے ہوا یہ ہے جو 38 نمبر کا سٹوڈنٹ ہے جن کی رینک 38 آئی ہے انہوں نے جپمر چوز کیا ہے کمپیر ٹو ایمز ڈیلی اس لیے یہاں پہ جو کٹ آف کلوزنگ رینک گیا ہے وہ 46 گیا 47 کی جگہ اب سیملر فیشن میں اگر آپ دیکھیں ایمز جودپور 56 پہ گیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس یہ آ رہا ہے کہ جو 47 سے لے کے 56 کے بیچ میں سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کوئی دوسرا کالج چوز کیا کمپیر ٹو ایمز جودپور اگر میں بات کروں 374 پہ کلوز ہوا ہے جو کافی ڈراسٹک ہے اگر ہم اوپن کٹیگری رینک کے لیے بھی بات کریں پھر سمیلرلی اگر میں ناکپور کی بات کروں تو 60 پہ اوپن ہو رہا ہے کلوز ہو رہا ہے 946 پہ کلوز ہو رہا ہے 946 پہ میں نے ابھی ابھی ایک سٹوڈنٹ کا انٹرویو لیا جن کی رینک آئی تھی 2200 انہیں ایمز ناکپور ملا تھا آپ جائیں گے چینل پہ مل جائے گا ان کا انٹرویو بھی ایمز بھوپال کے اگر ہم بات کریں 79 پہ اوپن ہوا ہے کلوز ہوا 510 پہ پھر اگر میں ایمز بھوونیشور کی بات کروں 97 پہ اوپن ہو رہا ہے کلوز ہو رہا ہے 594 پہ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ڈراسٹک ڈیفرنس اور آنے لگا اب دیکھئے میں کلیانی کی بات کروں 220 پہ سٹارٹ ہوا 2149 پہ کلوز ہو رہا ہے راؤنڈ ون ساری کی ساری 50 سیٹس ایلوٹ ہو چکی اوپن کٹیگری کی مانگلہ گری کی بات کروں 221 پہ ہوا 1800 پہ کلوز ہو رہا ہے ایمز رشی کےش نورتھ انڈیا اترکھنڈ کا جو کالیج ہے سٹارٹ ہوا ہے 241 پہ لیکن کلوز ہوا ہے 731 پہ یہ ڈیفرنس آ جاتا ہے یوزولی اگر میں بات کروں ان انسٹیوشن میں جو نورتھن پارٹ آف انڈیا میں جسے نورتھ بیلٹ بولوں گا وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھیں تو ایمز بھٹنڈا کی اگر ہم بات کریں 242 پہ اوپن ساری 272 پہ اوپن ہو رہا ہے کلوز ہو رہا ہے 1589 یہاں پہ یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے کتنے سٹوڈنس کو الارٹ ہوا ہے تو جتنی سیٹس ہیں ساری فل ہو چکی ہیں almost almost پھر میں بات کروں رائیپور کی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس پٹنا میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہا ہے بلاسپور ہوا راجکورٹ ہوا راجکورٹ میں ہلاکی سیٹس کم تھی راجکورٹ میں سیٹس کم تھی لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ ڈیفرنس نہیں آیا تو اس سال کا اگر میں ٹرینڈ کی بات کروں تو میکسیمم سٹوڈنس صرف اور صرف ایمز ہی جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ جو بھی سارے 20 ایمز ہیں اس میں آپ سٹیٹس دیکھ سکتے ہو بس ایک جو تھوڑی سی ابنورمیلٹی دکھی مجھے وہ تھی آپ کی ایمز مدھرائی میں ایمز مدھرائی کی اوپننگ رینک گئی ہے 3409 30049 اوپننگ رینک گئی ہے کلوزنگ رینک گئی ہے 4531 اب یوزیولی اگر میں بات کروں 19 سیٹس فل ہوئی ہے اب ایمز مدھرائی کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ سٹوڈنس کو لگتا ہے کہ یہ سادن پارٹ آف انڈیا میں ہے تو اتنا اچھا ریویو نہیں ہے اب یہ ساری چیزیں سٹوڈنٹ ڈیسائیڈ کریں لیکن اگر میں بات کروں ایمز مدھرائی کے بیسز پہ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ہائی اوپننگ رینک ہے سپیشلی ایک انسٹیٹیوشن جس کا نام ایمز میں لگا ہوا ایک برینڈ ویلیو بنی رہی ہے تو اگر ہم بات کریں سیکنڈ راؤن میں تو سیکنڈ راؤن کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایمز میں کالج ملنا تو بہت مشکل ہے اسپیشلی ان سٹوڈنس کے لیے جو ایم سی سی کاؤنسنگ کے تھو یہاں پہ ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے اور جو سٹوڈنس دو ہزار پچیز کے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈراسٹک ڈیفرنس آیا ہے دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس کی رینکنگ میں دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس کی رینکنگ میں کتنا زیادہ ڈراسٹک ڈیفرنس آ گیا ہے اگر میں بات کروں میکسیمم کلوزنگ رینک جو راؤنڈ ون پہ جا رہا ہے میکسیمم کلوزنگ رینک جو راؤنڈ ون پہ جا رہا ہے that is 4,5,3,1 and that is also for ایمز مدھرائی اب ایمز کے حساب سے تو یہ ایک بہت ہی ہائی نمبر ہے ایک بہت ہی ہائی نمبر ہے اب سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے سٹوڈنس کے لیے کہ ہماری سٹیٹ کاؤنسلنگ یا ایم سی سی کاؤنسلنگ میں کیا ایمپیکٹ آئے گا تو ایمپیکٹ یہ ہے کہ اب اگر میں بات کروں ایم سی سی میں راؤنڈ ٹو میں تو راؤنڈ ٹو میں جو ٹاپ کالجز ہیں وہ تو نیکس ٹو نل ہیں ملنے والے نہیں ہیں ایمز کی بات کریں ٹاپ سینٹرل یونیورسٹیز کی بات کریں ایمز کی بات کریں یہاں پہ تو آپشنز آپ کے پاس نہیں ہیں دوسری سب سے ایمپورٹنٹ چیز سٹیٹ کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے آپ کی اب کیوں کی ہائیر رینکنگ پہ ایمز کلوز ہو رہے ہیں ہائیر رینکنگ پہ ایمز کلوز ہو رہے ہیں تو سٹیٹ کاؤنسلنگ میں مال لیجے آپ کے پاس ٹاپ سکس کالجز ہیں تو ہو سکتا ہے مال لیجے اگر آپ کو ابھی یہ کالج ایلوٹ ہو رہا ہے تو اب آپ کو تھرڈ نمبر کا کالج ایلوٹ ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں کیونکہ میکسیمم سٹوڈنٹس ٹاپ کالجز کی طرف بڑھ رہے ہیں آل انڈیا کے کمپیر ٹو سٹیٹ لیول سپیشلی سٹیٹس میں میں نے یہ پیٹن دیکھا ہوا ہے تو ہوفیلی آپ کو ساری انفرمیشن ملی ہو رگارڈنگ ایمز کیسا کٹ آف گیا اس سال جو دراسٹک ڈیفرنس آرہا ہے وہ کافی زیادہ دراسٹک ہے ڈیمد یونیورسٹیز کے لیے الگ ہے اس کے لیے میں ایک سپریٹ ویڈیو بنانے والا ہوں تو آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا تو اسی کے ساتھ میں ہو او اوپناش میرا کام ہے راستہ دکھانا اس پر چل کے ڈاکٹر بننا آپ کا مجھے چیزید راستہ دکھانا کنیسا دکھانا کنیسا دکھانا نکرین لنیسا دکھانا کنیسا دکھانا کنیسا دکھانا